اور مجھے اتنے افسوس کے ساتھ میں خود اس کو یقین مانے مجھے سوائے طلب کے اور کچھ بھی نہیں ہوتی جب کبھی میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں تھوڑی سی غور و فکر کرتا ہوں تو میری اپنی میں بڑی مشکل سے اپنے اوپر قابو پاتا ہوں ایک کتاب ہمیں دی اللہ سبحانہ وتعالی تو اس کی عربی ہمیں صحیح پڑھنا نہیں آتی ایک کتاب ایک کتاب دی اللہ تعالی وہ ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اس میں کیا حکم ہے وہ ہمیں نہیں آتی ویسے ہم نے پچاسوں پر ڈالی پچاسوں کیا پانسوں پر ڈالی ہوں ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہتے رہ گئے کہ بھئی اسی میں نور تھا اسی میں ادایت تھی ساری کامیابی اسی میں تھی اور یہی ایک ہم سے ہوئی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ وَعَجِمُ کہ یہ کس قدر آپ ذرا سوچیں تسلی سے یہ کس قدر بدبختی کی علامت ہے میں تو صاف کھلے لفظوں میں بات کروں یہ ہمارے لئے بے انتہاف سوز کی بات ہے ہم نے دنیا میں کیا کیا نہیں کیا ہم لوگوں نے کیا کیا نہیں آکے اوپر پڑھ لیا کہ کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ایک چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی جو اصل تھی وہ تو پکڑ لیتے پہلے باقی بھی کرو کس نے منہ تو کوئی نہیں کیا کونسی صرف اس کے علاوہ ایک ہی کتاب پڑھی ایک تو نہیں پڑھی ایک بچہ جو اس وقت جاتا ہے نا تیسری چوتھی پانچویں کلاس کا بچہ اس کا ذرا بستہ تو دیکھیں آٹھ نو تو وہ کتابیں پڑھتے ہیں ساری اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں جو لوگ یہاں انجینئرز وغیرہ کوئی بن کے بیٹھے ہیں کتے سال پڑھ لگتے ہیں انجینئر بننے میں پہلے دس پڑھتے ہیں پھر دو بارہ پڑھتے ہیں پھر چار اور پڑھتے ہیں سولہ پھر کوئی ماسٹرز کر لے تو وہ اٹھارہ اٹھارہ سال کیا ایک سال بھی قرآن کو دیا زندگی میں ایک اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری تباہی اور ہماری بربادی ہے ہمارا یہ تو ہمارا وہ نہ ہم سے ہمارے گھر سم لے نہ ہم سے ہمارا کوئی اور معاملہ سم لے انہا لیلہ و انہا لیو اور وجہ ہم پتہ نہیں کیا کیا بناتے رہتے ہیں کبھی پیسوں کو وجہ بناتے ہیں کبھی حکمرانوں کو وجہ بناتے ہیں کبھی پتہ نہیں اور کس چیز کو وجہ بناتے ہیں اصل مسئلہ سارا یہاں کھڑا ہے